چاہ رہا ہوں جو سینہ کا مول منتر ہے نام نمک اور نشان نام مطلب ریجیمنٹ پلٹن پلٹن کا نام نمک مطلب دیش کے لیے وفاداری اور نشان کا مطلب دیش اور پلٹن کا جھنڈا یہ ایک انڈین آرمی کا مکھے صدھانت ہوتا ہے تو مجھے ایک سوال کا جواب صرف یہ چاہیے پردیب جی یہ نام نمک اور نشان صرف چار سال کے لیے ہی کیوں آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں یہ چار سال ہی کیوں اگر چار سال فوج میں ہی ہے تو اس سے آگے کہاں اور کیوں وہ چیزوں پہ بھی دھیان دینا پڑے گا نا بائیس سال کے عمر میں کیا ہوتا ہے کیا بائیس سال میں عمر نکل جاتی ہے بائیس سال کا بچہ کام نہیں کرتا وہ بڑھا سیرہ ساٹھ سال کا ہو جاتا ہے آپ پھڑا کیا کہنا ہے آپ اس کو بھی دیکھیں نا جو چار سال کا وشے جو چل رہا ہے اگر وہ بائیس سال کا ہو جاتا تو بائیس سال میں عمر نکل دے گی نوکری کی دیش میں ایک جماعت ہے مسلمانوں کی ان کو سی اے سمجھ میں نہیں آیا پھر ایک جماعت ہے کسانوں کی بھدی مانوں کی قوم جس میں وہ آپ بھی آتے ہیں سرکاری سکیم لانچ ہوئی آپ لوگوں کو فورا سمجھ میں آ جاتا ہے یہ سمجھ میں نہیں آیا مجھے یہ کیسے ہوتا ہے یہ بھی ہمیں آپ کو پتا ہے اور آپ جو کسانوں کی بات کر رہے نا تو چھپی جنرلی بھولیے گا نہیں یہ چھپی جنرلی کیا ہوا تو جو سات سو کسان شہید ہوئے جس کی لسٹ آب کے پاس نہیں ہے اور جو اور جو لکھین پور کھری کانڈ ہوا اور جن کے اوپر گاڑیاں چلیں ان کو آتک سرکشہ نہیں ملی گواہوں کو میں بحث کو بھٹکاؤں گا نہیں ہم دیش کی سرکار میری بات کو سمجھئے گا ہم دیش کی سرکار کو کتنے سال کے لئے چنتے ہیں پانچ سال کے لئے سانسط کتنے سال کے لئے پانچ سال کے لئے ودھائک کتنے سال کے لئے پانچ سال کے لئے چنے جاتے ہیں نا سر مگر سینہ کے جوان کی برتی چار سال ہی کیوں دیکھیں میں اپنی طرف سے ویختیقت کچھ نہیں بول سکتا یہ انڈین آرمی کے اپنا سسٹنٹ اپنا قانون ہے تینوں چینہوں کے پرمکھوں نے آکے سٹیٹمنٹ دی ہے وہ سی سٹیٹمنٹ میں بول سکتا ہوں اپنی طرف سے ایک شبد بھی نہیں بول سکتا اسی ہزار ہوا کو ہر سال نوکری ملتی ہے سینہ میں یہ برتی اب کیسے بڑے گی میں اس بات کو جاننا چاہ رہا تھا کیونکہ ساٹھ ہزار ہر سال برتی کا لکشے رکھا گیا ٹھیک یہ اگنی پت میں جس سے اگنی ویر بنیں گے پچھلی بار تین سال پہلے اسی ہزار بھرتی ہوئی تھی سینہ میں سامانے پرکریہ میں ساٹھ سے سکتر ہزار ہر سال بھرتی ہوتی ہے اگر ایوریج اٹھا کے دیکھ لیں ساٹھ سے سکتر ہزار تین گناہ کیسے ہو جائے گی یہ تین گناہ آکڑا تو نہیں ہوتا کیونکہ چھالیس ہزار اس سال اور اگلے سال ساٹھ ہزار کا لکشے ہے تو پھر یہ تین گناہ کیسے ہو جائے گی میرا پرشن یہ ہے پردیف جی شاولہ جی ایسا ہے سب چیز کا جو سینہ پرمکھوں نے اپنا ایک پوری چیزوں کا لے آؤٹ بنایا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ سینہ کا اپنا سسٹم ہوتا ہے اس میں سرکار بھی دکھل اندازی اتنا نہیں کر سکتی تو آپ کو پتا ہے میں آپ کو کیا بتا ہوں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے آپ نے تین قانون لے کر آئے تھے آپ نے کسانوں سے رائے لی تھی ویسے ہی رائے آپ نے پور فوجیوں سے بھی لی ہے آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں سر یہ تینوں سینہوں کا پرمکھ بتا پائیں گے میں نہیں بتا پاؤں گا کیونکہ سینہ کا معاملہ ہے ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے میں اس کے بارے بھی نہیں بتا ہوں یہ کی پنشن کا بوجھ پنشن کا بوجھ آپ کہہ رہے ہیں پنشن کا بوجھ ہو جائے گا یہی بات کہہ رہے ہیں پنشن کا بوجھ یہی کم کیوں کرنا چاہتے ہیں پھر آپ ویدھائی اکسان سکھ منتری ہیں ان کے پنشن کم کریے ان کا بوجھ بھی کم ہو جائے گا آرمی کے بیچ میں کوئی دکھالدہ جی نہیں کرتا ہے ان کا ایک اپنا سسٹان اپنا وہ ہوتا ہے سرکار ان کی جروتہ کو پورا کرتی ہے سب چیزیں ان کی اپنے ہوتی ہیں یہ تو میں آپ نہیں بہت سکتے اور ان کے بیچ میں میں کوئی کمنٹ ایسا نہیں کر سکتا جو چیز ان کو لگے تو یہ جو جو جوہا سڑکوں پر ہیں یہ یوہا سڑکوں پر ہیں یہ کون ہے پھر میں چاوالی جی بہت تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا جو دیش کا بھوشے بننا چاہتے ہیں جو دیش کی شرکشہ میں آگے بڑھ کر جو آنا چاہتے ہیں کیا ان کو ٹرین فوکنی چاہیے کیا انہیں چلتی بھی گاڑیوں میں آگ لگانی چاہیے کیا انہیں کسی گھر میں آگ لگا دینی چاہیے کیا یہ سارے اگروبادی ہیں جانا ٹھیک رہے گا کون ہے یہ اگروبادی ہیں ان کے گھر پر بلڈوزر چلا ہو گیا اس کو دیکھیں آپ بول سکتے ہیں اگروبادی میں نہیں بول سکتا کیوں آپ میں کہہ رہے ہیں میں کھل کے کہاں میں اس کی نندہ کرتا ہوں یہ غلط ہے یہ طریقہ غلط ہے وہ چاہے آپ کی پارٹی کے کاریالے پر جا کر توڑ فوڑ کرے فوکے یا پھر صدہ مشرا جی ہوں یا پھر کسی بھی پارٹی کا کاریالے میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ کون ہے یہ جو ہوا ہے سڑکوں پر یہ کون ہے یہ سارے بھرمیت ہیں پتھوریا گھڑکا بھی دکھایا آپ نے بولنشہ بھی دکھایا اور دو راج یہ اور بھی دکھایا مگر جہاں یہ اگنیا کام ہوا ہے جلانے کا اور سرکاری چیزوں کو دھروبر کو نقصان پچانے کا اس کی تحقیقات ہوگی اور اوشے ہوگی اور کھولے گی چیزیں ان بچوں کے یاد پر کس نے کیا کیا ہے اس کا کہ ہمیں آپ کو کہ ہم ان کی پہچان کریں گے ان کے بھی پوسٹر لگاؤ گے آپ کیا چاہتے ہیں ٹرین فکتی رہے جو اپنی گاڑی لے دکلٹر روڈ پر پلٹ دے جائے آگ لگا دی جائے کیا ان کی پہچان نہیں کی جائے جو یو پہنچ میں جانا چاہتے ہیں سر یہ آکروش کا ذمہ دار کون ہے آکروش کا ذمہ دار کون ہے ذمہ دار وہ ہیں جنہوں نے یہ حرکت کرائی ہے ذمہ دار وہ ہیں وہ تو پتہ کھل کے آئے کی سامنے پتہ لگے گا جب تحقیقات ہوگی انویسٹیگیشن ہوگی کہ کس نے بھڑکایا اور یہ یہاں تک یہ ایسا کہاں تک پہنچا کہ جو ریل کے ڈپوں میں آگ لگا دی گئی جس اوچھی اوچھی پہاڑیوں پر چین کے سینک روس یکرین یوں دھو رہا ہے نا روس کے سینک وہ سینک کم ہیں ہمارے ہم اتنا ہم سینہ ٹھوک کر کہتے نا ہمارے پاس سب سے بڑی طاقت کیا ہے ہمارا بھرماستر ہمارا بھرماستر ہے ہماری سینہ ہماری سینہ ایسی اوچھی اوچھی پہاڑیوں پر چین کے سینک الٹے پیر واپس بھاگ گئے بولے کہ نا بابا نا یہاں پر نہیں رکیں گے ہمارے سینک وہاں ڈٹے رہے کھڑے رہے ہمت اور حسنے کے ساتھ یہ ہے ہندوستان ہمارے سینک ہماری طاقت ہے نا سر تو یہ جذبہ کہاں سے آتا ہے آپ کی بلکل بلکل یہ جذبہ پردیم کی میرے پوری بات سنیے گا سمجھئے گا جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ چین کے سینک کیوں بھاگے کیونکہ وہ ٹھے کے پر تھے چین کے سینک ٹھے کے پر ہیں اس لیے وہ بھاگ گئے ہمارے سینک ہمارے جعباز ہیں وہ آن بان اور شان ہمارے سینک ہماری آرمی میں اس لیے کہہ رہا ہوں سر یہ دیش بھکتی کا مسئلہ ہے میں غلط بور رہا ہوں پردیم جی نہیں نہیں دیش بھکتی میں کوئی پیشے نہیں ہے چاولہ جی جو آپ نے کہا ہے میں آپ کی بات کا پورا سمجھن کرتا ہوں میں کوئی سندے نہیں ہے ہماری سینہ پر لیکن کچھ ذمہ داری آپ کی بھی بنتی ہے نا ہماری بھی بنتی ہے نا ان کے پرتی اگر وہ ہمارے لیے سرحت پر کھڑے ہوئے ہیں تو ہم لوگوں کی ذمہ داری